موسیقی آدھاپ ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست سیاد افروز آئیے دیکھ کے ہیں کچھ خبریں کناٹک ریاست میں سی ایم کا سسپنس ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے صدا رامیہ ریاست کے سی ایم اور ڈی کے شف کمار ڈکتی سی ایم ہوں گے ان ناموں کا باز اپتہ اعلان جمعیرات اٹھارہ مائی کو شام سات بجے بینگلورو میں کانگریس لیجسلیچر پارٹی سی ایل پی کے اجلاس میں کیا جائے گا محتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ تجربے کا لیڈر صدا رامیہ کناٹک کے اگلے سی ایم ہوں گے اور کناٹک ریاستی یونیٹ کے سربراہ ڈی کے شف کمار ڈپتی سی ایم ہوں گے کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے اور پارٹی کے سینئر لیڈروں کے درمیان تین دنوں تک کئی دور کے میٹنگوں کے بعد پارٹی آخر کار اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سبق دوش ہونے والی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر صادرہ مئیہ اگلے نئے وزیرعالہ ہوں گے شیف کمار کے ساتھ ریاست کے نائب وزیرعالہ ہوں گے یہ اعلان جمعیرات کو شام سات بجے بینگلورو میں کانگریس لیجسلیچر پارٹی سی ایل پی کے اجلاس میں کیا جائے گا پارٹی ذرائع نے مزید کہا کہ حلف برداری کی تخریب بینگلورو میں بیس مئی کو ہی سہ پہر منقض کی جائے گی سی ایم کے انتخاب کے لیے کانگریس کے قومی خائدین کو دختوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ دونوں تجربے کا لیڈر صادرہ مئیہ اور شیف کمار ریاست میں سی ایم کے آلہ عہدے کے دعوے دار تھے دونوں خائدین نے دہلی پہنچ کر راہل گاندی دیگر لیڈر سے ملاقات کی تھی بتایا جاتا ہے کہ سادرہ مئیہ ایک پاک صاف کردار کے لیڈر ہے ان کے خلاف کرپشن میں ملوث ہونے کے الزامات نہیں ہیں جبکہ شیف کمار کے خلاف ای ڈی دیگر ادارے تحقیخات کر رہی ہیں ریاستی وزیر داخلہ جناب محمد محمد علی نے محکم جیل کے ڈائریکٹر جنرل اور پرنسپال سیکریٹری ڈاکٹر جیدیندر کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس مناخت کیا جس میں انہوں نے سید غفور نامی خیدی کے الزامات کی تفصیلات دریافت کی جس پر پرنسپال سیکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل محکم جیل ڈاکٹر جیدیندر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سید غفور ایک عادی مجرم ہے اور وہ نشے کا عادی ہے اس نے عدالت میں جج کے سامنے جو بیانات دیتے ہوئے کہا کہ چیرلا پلی جیل کے سپریٹینڈنٹ اس پر ظلم کر رہے ہیں اور نمازوں کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں بنیاد اور منگھڑت ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ڈاکٹر جیتیندر نے کہا کہ نہ صرف چیرلا پلی جیل بلکہ تلنگانہ ریاست کی تمام جیلوں میں خیدیوں کے ساتھ کسی خسم کی زبردستی یا جبر نہیں کیا جا رہا ہے خیدیوں کو اپنے مذہب کی عبادتوں کی چھوٹ دی جا رہی ہے اور کسی خسم کی رکابت نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سید غفور نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سچ نہیں ہے وہ صفید جھوٹ کہہ رہا ہے آگے کہا کہ سید غفور نشے کا آدھی ہے اسے نشے کی چیزیں نہیں مل رہی ہے اسی لیے وہ محکوم جیل کے عہدداروں پر بے بنیاد الزامات آئیت کر رہا ہے تفصیلات کی سماعت کے بعد وزیر داخلہ محمد محمد علی نے کہا کہ تلنگانہ محکومہ جیل ملک بھر میں مثالی محکومہ ہے جس کی سہراہانہ ملک کے دیگر ریاستوں کے محکوم جیل کے عالی عہددار عہددار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں کے محکوم جیل کے متعدد عالی عہددار تلنگانہ جیلوں کا کئی بار دورہ کر کے تلنگانہ جیلوں کی تعریف کر چکے ہیں وزیر موصوف نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے محکوم جیل میں کسی بھی خیدی کے ساتھ نہ تو ظلم زیادتی کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں عبادتوں سے روکا جاتا ہے بلکہ تمام خیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے تمام خیدیوں کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور انہیں عبادتوں کی چھوٹ دی گئی ہے علاوازی خیدیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر بھی تلنگانہ محکوم جیل کافی آگی ہے آخر میں کہا کہ سید غفور نے جج کے سامنے جو بھی الزامات آئیت کیے ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے محکوم جیل کے ڈائریکٹر جنرل اور پرنسپال سیکریٹری ڈاکٹر جیتیندر کو ہدایات دیئے کہ وہ اس معاملے کی بارک بینی سے تحقیخات کر کے ریپورٹ داخل کرے جس پر ڈاکٹر جیتیندر نے اضباط میں جواب دیا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت